اسلام علیکم ویورز کیسے آپ سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں کریمی چکن ریڈ کراہی جو کہ بہت سمپل اور ٹیسٹی ریسیپی ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کریے گا اس کے لیے جی میں نے لیے ہیں چار ادھر ٹماٹر اور ہاف کے جی یہاں پر میں نے بون لیس چکن لے لیا ہے اب ہم ٹماٹر کو چھوڑے چھوڑے پیسیز میں کٹ کر لیں گے اب جی ہم ایک کڑائی لے لیں گے اس کے اندر ہم چکن ایٹ کر دیں گے ٹماٹر کو ہم نے چھوڑے چھوڑے پیسیز میں کٹ کر لینا ہے اور ہم چکن کے اندر ٹماٹر کو ایٹ کر دیں گے اس کے بعد جی ہم اس کے اندر ہاف ٹی سپون سالٹ ایٹ کریں گے اور جس ہم نے ٹو ٹھری سپ جو ہے وہ وارٹر ایٹ کرنا ہے اور اس کو دھاب کر تقریباً دس منٹ کے لیے ہم نے کوپ کر لینا ہے جی اب دس منٹ ہو گئے ہیں ہمارا جو پانی ہے وہ آلموس ڈرائی ہو گیا ہے یہاں پر ہم لائٹ سا جو ہم نے ٹماٹر ایٹ کیے تھے ان کو میش کر لیں گے اس کے بعد جی ہم تقریباً ہاف گلاس جو وارٹر ہے وہ ایٹ کریں گے اور اس کو دھام دیں گے اور دھام کر ہم اسی تقریباً پانچ منٹ مزید کو کر لیں گے پانچ منٹ ہو گئے ہیں دیکھیں ہمارا چکن بالکل گل گیا ہے اب ہم اس کے اندر بٹر ایٹ کر دیں گے بٹر جو ہے ہم نے تقریباً ہاف سے زیادہ ایٹ کرنا ہے یہاں پر ہم جس ٹو منٹ کے لیے اس کو دھام دیں گے تاکہ جو ہمارا بٹر ہے وہ اچھے سے میلٹ ہو جائے اس کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے یہاں پر ہم نے تقریباً سکس ٹیبل سپون جو آئل ہے وہ ایٹ کرنا ہے آئل ایٹ کرنا بہت ضروری ہے ادروائز جو ہے آپ کی گریوی بلکل بھی اچھی نہیں ریڈی ہوگی اس کے بعد ہم تقریباً ہاف ٹیبل سپون لیسن لے گے اس میں ہم 3 ٹیبل سپون واٹر ایٹ کریں گے اور اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو چکن کے اندر ایٹ کر دیں گے آپ نے اس کو سٹین کر کے ایٹ کرنا ہے ہم نے جو ہے ایسن ایٹ نہیں کرنا اس کا جو واٹر ہے وہ ایٹ کرسے اس کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کرسے دیں گے ون ٹیبل سپون میں نے یہاں پر لال میرچ اٹ کی ہے سپائسیز ہم تھوڑے سے زیادہ ایڈ کریں گے کیونکہ جب ہم نے اس پر کریم ایڈ کرنی ہے تو وہ یہ پھیکا ہو جائے گا ون ٹیبل سپون میں نے یہاں پر پی سی ہوئی لال میرچ اٹ کی ہے اور ہاف ٹیبل سپون میں نے کٹی ہوئی لال میرچ اٹ کی ہے آپ اپنے ذائقے کے حساب سے اگر تیکھا زیادہ تیکھا پسند کرتے ہیں تو آپ یہاں پر جو گرش ریڈ چلی ہے وہ آپ ون ٹیبل سپون اٹ کر لیں اس کو پانچ منٹ فرائے کرنے کے بعد ہم اس کے اندر پانچ ثابت گرین سبز میرچ اٹ کر دیں گے اور اس کو پانچ سے سات منٹ کے لیے بھون لیں گے بھوننے کے بعد اس کے اوپر ہم تقریباً ون ٹیبل سپون جو ہے ہم پیسا ہوا کشک دھنیا اٹ کریں گے اور مزید دو سے تین منٹ کے لیے اس کو بھون لیں گے اس کے بعد دیکھیں ہلکا ہلکا جب آئل آنا سٹارٹ ہو جائے گا تو ہم نے جو گرین چلیز اٹ کی تھی ان کو ہم نے کٹ لگا دینے ہیں ہم نے پانچ گرین چلیز اٹ کی تھی ہم نے تین گرین چلیز کے اوپر کٹ لگانے ہیں دو ہم ویسے ہی ثابت رہنے دیں گے پانچ سے دس منٹ فرائے کرنے کے بعد دیکھیں آئل آگیا ہے اوپر اب ہم اس کے اندر کریم اٹ کر دیں گے کریم جو ہے ہم نے یہاں پر ہاف پیک اٹ کرنا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے جب آپ نے کریم اٹ کرنی ہے تو آنچ کو آپ نے تھوڑا سا ہائی کر لینا ہے اب ہم اس کو تقریبا دو سے تین منٹ بھون لیں گے اس کے بعد دیکھیں کریم اچھے سے مکس ہو گئی ہے آئل اوپر آ گیا ہے اب ہم اس کے اندر چاپ کیا ہوا دھنیا اٹ کر دیں گے اور اس کو پانچ منٹ کے لیے دم پر رکھیں گے یہ ہماری چکن کڑا ہی ریڈی ہو گئی ہے ضرور ٹرائے کریے گا بہت ٹیسٹی بنتی ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا پلیز سبسکرائب میں چینل ٹیک کیئر اللہ حافظ موسیقی